سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہے اللہ اکبر پھر ظالموں کو ترس نہ آیا میرا یاسر انہی ظلموں ستم کے اندر اما رضی اللہ تعالیٰ نہ توہید کا نغمہ سناتے رہے سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کے پاس سے پاس سے سارے ہو لیے اور دیوالے ہو گئے کہہ لگے ان کو تو بعد میں نپٹیں گے ان کی جوانی کو تو بعد میں دیکھیں گے پہلے اس بوڑی کو تو دیکھو آپ پیسے باہر نکلتی جا رہی ہے ستر سال کی عمر ہے کوئی کالا بال سل کے اندر کو نہیں چٹے بال ہے پورے مکہ کے کفر کا دیکھو مردوں کی طرح مقابلہ کر رہی ہے سیدہ سمیہ کو زمین پر لٹا دیا ابو جال سامنے سے دوڑا آیا اس کے ہاتھ کے اندر برشی تھی سیدہ سمیہ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور دکھا دکھا کے کہہ رہے نہ موہ پہ ماروں گا نہ ہاتھ پہ ماروں گا نہ گردن پہ ماروں گا اگر تُنے کلمے کا انکار نہ کیا تو یہ برشی تیری شرم گاہ پہ ماروں گا سیدہ سمیہ کے رضی اللہ تعالیٰ نہ حیر مکہ کے کافر کہہ لگے بجال نے کیا کہہ دیا اچھنے میں اپنے غلام سے دو اونٹ مگوا لیے اللہ کے سہیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پیروں کو بان دیئے ایک اونٹ کی رسی ایک پیر کو دوسرے اونٹ کی رسی ایک پیر کو بان کر دونوں اونٹوں کو مختلف سے انکھڑا کر دیا کہہ سمیہ نبی کا دامن چھوڑ دے نبی کا کلمہ چھوڑ دے نہیں ماننے گی تو اونٹوں کو ہلکا سا چابک مارا اونٹ ادھر دھوڑے اما سمیہ کی ٹھ ہنگے چھلنے لگ گئی اللہ اکبر پھر ظالم کو ترس نہ آیا جمعہ اپنے آخری سانسوں میں تھی اما نے رو کے دکھا دیا ابو جال کہہ لگا عورت ہے جلدی مان گئی اس کا رونا بتلا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی مادہ کرے گی ہمارے ساتھ کوئی تیپ آئے گی سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کو پوچھا اے سمیہ بتا تیرے رونے کی وجہ کیا کہہ لگی مرتبے کسی کا بھائی پاس ہوگا کوئی انسان دنیا سے جائے گا ماں مری اولادہ سے پاسے بیٹھی ہوگی بیوی مرے گی شور پاس بیٹھا ہوگا بیٹے مرے گے ماں باپ پاس بیٹھے ہوں گے اے اللہ اس میت نے درہا دھا رہی ہے میری میت کو سبان لے والا کوئی نہیں میرے ٹکڑوں کو یا اللہ میرے ٹکڑوں کو سمیٹنے والا کوئی نہیں اے اللہ میں تیرے سے کچھ نہیں مانگتی بس ایک چیز تیرے سے مانگتی ہوں اے اللہ اس حال کی جو اس وقت ہمارے بے ظلم ہو رہے ہیں اللہ اس حال کی خبر ہمارے نبی کو پوچھ اے اللہ ایک عرض ہوئے ایک تیرے سے بٹی کر رہی ہوں ایک تیرے سے تمنہ ہے اے اللہ جب میری آنکھیں بدھونے لگیں اب وہ جال کی برچی میرے جسم پر لگے میری آنکھ ہو سامنے آمنہ کا لال ہو اس کے علاوہ مجھے کچھ اور نہیں چاہیے اللہ اکبر کس نے پوچھ لے سمیہ پانی مانگ اللہ اکبر مافی مانگ بھیک مانگ جو میرے اللہ سے مانگا مجھے اللہ دے گا سیدہ سمیہ مکہ کے کافروں کو دیکھتی روتی آسمان کی درف دیکھتی ہسنے لگ جاتی مکہ کے کافر کہنے لگے سمیہ روتی کیوں ہے قدو میں دیکھ کے جہنم میں جلتا دیکھ کے رونا آتا ہے جب آسمان کی درف دیکھتی ہوں جنلت کے آٹھوں دروازے کھولے دیکھ کے سمیہ کو ہسنا آرہا ہے شہید جو جاتا ہے نا دنیا سے اللہ کے راستے میں اسے تیروں کا تلواروں کا اثر کیوں نہیں ہوتا اپنے سامنے جنت کو سامنے دیکھتا ہے کتنی مخدروں والی موت ہے کوئی ہسپتال میں مرے گا کوئی اپنے گھر پہ بیٹھ پہ مرے گا کوئی کھاستہ مرے گا کوئی پیتہ مرے گا کوئی آنکھیں کھول کے مرے گا آنکھیں بند کر کے مرے گا واہ سمیہ تیری موت کا کیا کہنا جو تنہیں دعا مانگی تھی آسمانوں کو چیرتی عرصے جا کے ٹکرا گئی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا میری سمیہ جا میرا حبیبہ میری سمیہ میری ایمان والی میرے پاس آ رہی ہے نہ کپڑا مانگ رہی ہے نہ کفن مانگ رہی ہے نہ جلازہ مانگ رہی ہے نہ جاتے ہوئے پانی کا گھونٹ مانگ رہی ہے وہ کہتے ہیں اللہ اپنے حبیب کے دل میں ڈال دے کہ آکے اپنا دیدار کرا جا میرا حبیب سمیہ کو جا کے اپنا چیرہ دکھا رب کہہ رہا ہے جب تک سمیہ کی آنکھیں مد نہ ہو اپنا چیرہ دکھاتے رہنا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے سیدہ سمیہ کا چیرہ دیکھ رہے اما سمیہ حضور کو کہہ لگی آپ ٹھیک ہیں آپ نے فرمایا سمیہ کیا حال ہے کہ اللہ کے نبی آپ ٹھیک ہے تو سمیہ بھی ٹھیک ہے اے سمیہ بتا تو سئی کہ تُنہے میرا دیدار کیوں مانگا اے سمیہ بتا تو سئی کہ اس وقت تُجھے دیدار کی ضرورت کیا پڑی کہ قیامت کا دن ہوگا ہر ایک کی عملوں کا حساب ہوگا جب آواز لگے گی سمیہ کہاں ہیں تو میں بھی اللہ کے دربار میں آوں گی اللہ فرمایا کہ بڑی کیا دنیا سے لائی کہ جھولی جھاڑ کے دکھا دوں گی آنکھیں کھول کے دکھا دوں گی جھولی خالی لے کے آئی آنکھوں میں تیرے محمد کا دیدار لے کے آگئی اس لئے تو سننی کوم صحابہ صحابہ کا نعرہ لگاتی ہے کوئی ہمیں کمائیاں کر کے دیکھے نہیں گئے ایک نیمان کا ہوتوفہ کلمہ وہ دے کے چلے گئے ہمارا لگا کچھ نہیں رب اکبر کی قسم ان کا کلمہ پر بچا کچھ نہیں سب کوئی لٹا گئے تو میرے پیاروں جب ازال کی آواز آوے سوچ لیا کرو اس ازال کو یہاں تک پچانے میں کتنی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا سوال آق صحابہ کی قبر پوری دنیا کے اندر بن گئی یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ رضی اللہ عنہ مرازوحل کا اعلان کر رہا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسجد نوی کو چھوڑ دیا یہ وہ لوگ ہیں دیل کی خاطر جنہوں نے رسول اللہ کے بچے نمازوں کو چھوڑ دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار چھوڑ دیا آپ کی صحبت چھوڑ دی آپ کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا چھوڑ دیا کیوں اللہ کے نبی نے اعلان کیا تھا اے لوگو کیا میں نے تمہارے تک دیل پوچھانے کا قدا کر دیا دیل پوچھا دیا صحابہ نے عرض کیا تھا آپ نے پوچھا ہے نہیں بلکہ پوچھانے کا قدا کر دیا صحابہ سامنے کھڑے چھے آپ نے سعادت کی انگلی اٹھائی اللہم آسد اے اللہ تُو گوا رہے نا تُو گوا رہے نا میں نہیں کہہ رہا یہ کہہ رہے کہ دیل پوچھانے کا قدا کر دیا پھر میرے نبی نے مجمع میں فرمایا تھا اب تمہاری ذمہ داری گھر نہیں جانا تمہاری ذمہ داری جہاں تمہیں مقدر لے جائے دشواریاں پہاڑیوں سنگلاک چٹانے ہو سیدھا راستہ ہو دشوار والا راستہ ہو تم نے جان مالی بچانا کلمہ بچانا ہے محمد کا اسلام پھیلانا ہے صحابہ پوری دنیا کے اندر نکل گئے سڑھے چار سو صحابہ تمہارے پاکستان کے اندر آگئے رب اکبر کی قسم نام نام بڑے بڑے نامور صحابہ پاکستان کے اندر آئے پھر دنیا نے دیکھا گھر قربان کر دیئے مال قربان کر دیا دس یا بارہ ہزار قبر مدینے میں بنی ہوئی باقی ایک لاکھ چودہ پندرہ ہزار قبروں کا پوری دنیا کے اندر پھیل جانا اور وہ بھی کچھ صحابہ کے قبروں کے نام و نشان ہے باقی صحابہ کا پتہ ہی کوئی نہیں کہا آرام فرمار رہے ہیں موزن رسول جیسا صحابی وہ بلال جو ہر وقت رسول اللہ کے دروازے پر وہ بلال کبھی حسیل کو اٹھا کر کبھی حسیل کو گھر بچا کر کبھی حسیل کی انگلی پکڑ کے لائے کرتا تھا بلال گواہ پیغمبر جب بھی کھانا کھائے کرتے تھے روٹی کا ٹکڑہ توڑ کے فرماتے بلال اسے یوں مروڑ کے لے جا اور فاطمہ کا دروازہ بجا کے ہاتھ اندر کر کے پکڑا دیو چلو میں تو مر دو تیل چار دل بھوکے رہ کے روٹی مل گئی پتہ نہیں میری فاطمہ کتنے دن ہو گئے میری فاطمہ نے کھانا کھایا ہوگا رب اکبر کی قسم ہے فاطمہ بھی لڑ لی فاطمہ کا لال بھی لڑ لہ فاطمہ کا گھر والا بھی لڑ لہ فاطمہ کی ماں بھی لڑ لی فاطمہ کا باپ بھی لڑ لہ اگر یوں اشارہ کر کے قبلہ بدلوا سکتا ہے تو اشارہ کر کے جنت کے کھانے بھی زمین پر مغوا سکتا ہے اشارہ کر کے جنت کے کپڑے مگوا سکتا ہے لیکن میرے عزیزوں اللہ اکبر بیٹی کو پیوند والے لباس کے اندر بیاں کے متلا دیا امت کے امیروں امت کے غریبوں بچی جوانوں جہلال جوڑے کا انتظار نہ کرنا جو گھر کے اندر پرسوں کا جوڑا پہنو اسے بیعا دینا جہیز کی لانت چھوڑ دینا قیامت کی صبح تک محمد کی سنت کو زندہ کر دینا یہ مقصد ملاد مصطفیٰ ہے ڈیلدار گھرانوں میں جہیز کی آگ لگی پڑی ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی شادی کر دیں گے لیکن دو سال کمیٹ ٹائم دے دو سسرال والے کیوں کہتے ہیں دو سال کا ٹائم کہتے ہیں نہیں میاں دو سال تو دور کی بات ہے ہم تو گھنٹے کا ٹائم نہیں دیتے ہیں ہم نے جہیز سے بیٹا تھوڑی بیانا ہے ہم نے پلنگوں مسہریوں سے تھوڑی بیانا ہے ہم تیرے بھوکے ہیں کہ تُو بستر دے گا تو تری دی کو بستر ملے گا تُو کپڑے دے گا تری دی کو الحمدللہ میں خان ہوں میں پتھان ہوں میں ران ہوں میں کمبو ہوں میں آرائیوں میں اتنا بھی گیا گزرا کوئی نہیں کہ اپنی بہو کو ایک بستر نہ دے سکو بلکہ میں تو تیرے سے جوڑے کا سوال نہیں کرتا میں تو کہتا ہوں بے دعا بھی تُو غر آ کے دیو آجا بلا مسجد سے مولی صاحب پرنا باپ بیٹے کا نکاح خود پڑھائے بھائی بھائی کا نکاح خود پڑھائے عجاب و قربول کروائے اللہ اکبر پیرے عزیز و سادگی کے ساتھ بٹھائے گھر لے جائے پھر ولیمہ جتنا بڑا مرضی کرے پاوے بیس لاکھ ربعہ خرچہ کر دے اپنا خرج کرے گا تو بلٹ پریشر ہائی ہو جائے گا اور دوسرے کے خرج پر مٹھا بھی شگر والا کھائے گا کوئی نہیں گولی کھاڑوں کا بعد میں اللہ خیال رکھے دین نصیت ہے اللہ پاکہ آپ کو میرا چلنا اس پر آسان فرما دے اللہم لا صالح الا ما جالتہو صالح اور میرے پیارو اللہ اکبر عشق نبی سے ملتے جنت کے راستے اللہ سے ملاتے سنت کے راستے یہ کیسا عشق ہے عشق مصطفیٰ سے کر رہا ہے پھر جہنم کے راستے پر بھی جا رہا ہے آو سارا مجمع اللہ کے دربار میں دستجو کے ساتھ رجوع کرے اللہ سے معافی مانگے مغرب کی نماز کسی وجہ سے نہ پڑھ سکے یہ کرزہ ہے کرزہ ہے سونے سے پہلے اس کی ادائی کی کر لو ورنہ موت آگئی اس تین فرضوں کے مزپوری زندگی کی نیکیاں دینی پڑھ گئی پھر بھی جان کوئی نہیں چھٹے گی عشق کی نماز پڑھ کے سوئیو رب اکبر کی قسم ہے شب جمعہ کی رات ہے اگر اس نماز کے سجدی اللہ کو پسند آگئے ایک کروڑ پر اپنا دیدار کرائے گا دوسری کروڑ پر اپنے حبیب کا دیدار کرائے گا سات بجے عشق کی نماز ہوتی ہے اب آٹھ بجنے کو ہیں آٹھ چار بارہ اور چھے سوہ چھے فجر ہو رہی ہے سوہ دس گھنٹے کی رات ہے یہ کیسا اللہ کا بندہ ہے جو آدھا گھنٹہ بھی رات کے اندرے میں وہ اپنے مالک کے آگے کھڑا نہیں ہو سکتا زہر کی ازان کا بلاوہ زمین پر آتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اثر کی ازان کا بلاوہ نماز کا زمین پر آتا ہے مغرب کا بلاوہ زمین پر آتا ہے عشق کا بلاوہ زمین پر آتا ہے فجر کا بلاوہ زمین پر آتا ہے لیکن تحجد کا بلاوہ عرش بری سے آتا ہے حل من مستغفر ہے کوئی ہے کوئی آج جولی پھیلانے والا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ آسمان دنیا پر آتا ہے فجر کنف سے پہلے تحجد کا بلاوہ اوپر سے آتا ہے آجا میرا بندہ تو لینے کے لیے کیوں نہیں آیا تیرا رب تیری مجبوریاں دور کرنے کے لیے آ گیا ہے آجا مغفرت پا جا آجا رزق کی تنگیاں دور کروا جا آجا بیماریوں سے صفاء لے جا آجا بگڑے کام بنا جا اللہ کیسے بنیں گے یا اللہ کا چہریاں بن ٹون حال بن مینسپل کمیٹری بن ایم ایل ایم پی اے کا جو دری صاحب کا ڈیرہ بند کسے لے کے آؤ اللہ فرماتے ہیں درد لے کے آجا ندامت لے کے آجا شرمنگی لے کے آجا عزت لے کے چلا جانا امیدیں لے کے چلا جانا ربہ سائیاں کسی کے دربار میں جایا جاتا ہے خالی ہاتھ نہیں جایا جاتا کپڑے پینے جاتے ہیں خوشبو لگائی جاتی ہے رات کا وقت ہے میل سی میں گیس کلو شیڈنگ ہے بجلی کوئی نہیں کہاں سے کپڑے استری کراؤ اللہ فرماتے ہیں فقیروں والی حالت میں آجا پٹی بنیان کے ساتھ آجا بغیر دلہ سلوک کا پہن کے آجا تحمد جو دائیں بائیں کے اندر پہ مد ہے وہ پہن کے آجا مضو کر لے میرا بندہ اور میرے سامنے بیٹھ اے اللہ جب بڑے کے پاس آتے ہیں میٹھائی لڈوبر فی کوئی نہ کھو لے کے جاتے ہیں اللہ فرماتے ہیں جب میرے پاس آئے گا ندامت کے آنسو لے کے آجا اللہ کتنے لے کے آؤ ایک بالٹی لے کے آؤ میرے گھر میں تو چار جگہ پانچ ماں کوئی نہیں اے اللہ جو میرے اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کی آگ جلائی کیسے بوجھے گی اللہ صحیح فرماتے ہیں بندہ زیادہ نہیں بالٹا دو بالٹا نہیں لوٹا دو لوٹا نہیں گلاس دو گلاس جگ دو جگ نہیں اے اللہ پھر کیا لے کے آؤ فرمائے اپنی آنکھ کے اندر اترا سو لے آؤ کہ آنکھ پلک کا ایک بال گلہ ہو جائے اے میرا بندہ اتنا ہی رو کے دکھانا تیرا کام ہے گناہوں کو معاف کر کے چادروں رحمت والی چادروں میں لپیڑ لینا میں خدا کا کام ہے تو کیا خیال ہے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں کہ نہ مانگیں ضروری نہیں کہ تحجد کے وقت معاف کرے گا یا بیٹھے بیٹھے کہہ دیں چلتے پھرتے کہہ دیں اتنا ہائی میں مجمع میں بیٹھے بیٹھے کہہ دیں یا اللہ میری توبہ یوں کہہ دے ہوئے اللہ میری معافی تو ایک مرد با کہتا ہے اللہ میری توبہ اللہ فرماتا ہے بندہ میں نے ستر مرد با تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے تو پھر سارا مجمع بلند آباس سے کہہ یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ لو اتنی سی بات تھی سالوں کی بگڑی ہوئی ایک منٹ میں بن گئی جو ہم نراز تھے یوں نہیں کہا کہ میں نراز تھا فریشتو آؤ آؤ رحمت کے جھولے لے کے آؤ فریشتو آؤ آؤ میری رحمت کی قندی لے جلا دو زمین سے لے کے ارشہ بری تک آسمانوں تک چراغہ کر دو جب اندہ بترہ سال سے میرے سے نراز تھا آج سلہ کرنے کے لئے تیار ہو گیا ہے یہ تو آسمانوں پر ہے نجوانوں ذرا کہیو یا اللہ میری توبہ کہیو ذرا سبحان اللہ بات مدرگوں کی نہیں ان کا تو اللہ حیائی بڑا کرتے ہیں بابا تیرے بگے والوں کا تو اللہ کو حیائی بڑا ہے ان چٹے والوں کی تو بابا سفید بال والا یوں کر کے دیکھا اللہ فرماتے نظریں نیچی کر لے میں یوں بھی نہیں کہتا یوں نگاہ اٹھا تاکہ تجھے پریشانی نہ ہو اللہ کیا کرو فرما نظریں جکا ہاتھ اٹھانے کی بزرعت نہیں اللہ اکبر دل کے اندر اندرمان پیدا کر کے دیکھا میں تیرے بالوں کا حیاء کر کے ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہی عطا فرما دوں گا اور جوانوں اگر تم نے توبہ کر دی فرمایا توبہ میل سی میں کرو گے تمہاری توبہ کی مرکت سے مصرق مغرب تک جتنے قبرستان ہیں تمام کعذابِ قبری محف فرما دوں گا پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ صبح جمعت المبارک ہے جمعہ کی نماز پڑھنے جاویں گے انشاءاللہ داڑی کٹا کے نہیں بلکہ سنت کے مطابق خط بنا کے جائیں گے کرتے ہوں نہیں ہے تھی انشاءاللہ دولے بڑھ کے جاؤ گے لقاب دے کرو گے اپنے بچوں کو بھی قرآن پاک کی تعلیم دو گے حضور کی سورة صیرت میں ڈھلو گے اللہ زدگیوں کے اندر برکتہ تاف فرمائے رابرادری کی طرف سے اللہ اس پرغرام کو قبول فرمائے اور آنے والوں کا اللہ آنا قبول فرمائے آمین و جاہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم